سٹورنٹس ویلکوم تو اس لیکچر اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے RLC سیریز AC سرکٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو سرکٹ ہے اس کے جو یہاں پہ ڈیفرنٹ ورڈز لکھیں ان سے کیا مراد ہے جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس RLC لکھا ہوا ہے R سے مراد ہے ریجسٹنس ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ R سے مراد ہے ریجسٹنس یعنی کہ کسی بھی پوائنٹ سے ہمارے پاس جب کرن گزر رہا ہوتا ہے وہ اپنے گزرنے میں کچھ رکاوٹ محسوس کرے تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ریجسٹنس موجود ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس RLC میں L لکھا ہوا ہے L سے مراد ہے انڈکٹر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے انڈکٹر انڈکٹر ہمارے پاس ہمارے پاس ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ کرنٹ کے اندر چینج آنے کو روکتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے سی تو سی سے مراد ہے کپیسٹر یعنی کہ کپیسٹر ہمارے پاس ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر ابیلیٹی ہوتی ہے اپنے اندر چارج سٹور کرنے کی تو ساتھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ RLC سیریز ٹھیک ہے سیریز کا مطلبی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس تینوں ڈیوائس ہوتی ہیں یہ ایک سیریز میں ہیں یعنی کہ ان میں سے ایک ہی کرنٹ گزرے گا اور ساتھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے AC تو AC سے مراد یہ ہے کہ alternating current تو alternating current ہمارے پاس ایسا current ہوتا ہے جو کہ اپنے polarity کو چینج کرتا ہے اپنی direction کو چینج کرتا جاتا ہے اسی لئے اسے alternating current کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی direction کو alter کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے current ہمارے پاس ایک direction میں maximum value تک جاتا ہے پھر اپنی direction چینج کر کے دوسری direction میں اپنی maximum value تک جاتا ہے تو اسی لئے ہم اسے alternating current کہتے ہیں تو اس پورے circuit میں ہمارے پاس resistance inductor اور capacitor سیریز میں ہے اور جو circuit کے اندر ہمارے پاس current موجود ہے وہ ہے alternating current تو چلیں سب سے پہلے اس کی جو circuit diagram ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جیسے کہ سیریز میں موجود ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے resistor ٹھیک ہے جس کی resistance R ہوگی اور ساتھ ہمارے پاس ہے inductor ٹھیک ہے جیسے coil کی form میں میں نے یہاں پہ بنا دیا ہے اور ساتھ ہمارے پاس موجود ہے capacitor ٹھیک ہے اور ان کو سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے draw کیا ہے کیونکہ ان کے اندر سے ایک ہی current یہاں سے پاس ہو رہا ہے یہاں پہ ہم alternating voltage کے جو ہے source یہاں پہ لگا دیتے ہیں جس کو اس سیمبل سے شو کیا جاتا ہے اور اسے ہم آگے connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس alternating voltage کی source ہے وہاں پہ ہمارے پاس voltage کیا ہے V تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کوئی بھی ڈیوائس سیریز میں لگی بھی ہوں تو ان کے across جو current ہوتا ہے وہ تو اس کے across جو potential ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا potential across inductor L ٹھیک ہے اور potential across capacitor C تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس current ہے ٹھیک ہے وہ چونکہ سیم ہے تو اسی لیے وہ phase میں ہے ٹھیک ہے اب phase میں کیسے ہے وہ ابھی ہم آگے discuss کریں گے جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس potential ہے ٹھیک ہے وہ سیم نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ وہ سیم نہیں ہے اور that means کہ وہ out of phase ہے تینوں resistor inductor اور capacitor کے across تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ ان phase ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ alternating current کا یہاں پہ graph بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے graph بنایا alternating current کا اسی کے ساتھ اگر میں voltage کا یہاں پہ graph بناوں تو ہوگا کیا کہ اگر وہ voltage یوں کر کے اس کا graph آرہا ہے voltage کا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس peak value of voltage ہے یعنی maximum value ہے وہ اسی وقت آرہی ہے جس وقت ہمارے پاس current کی maximum value آرہی ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ جو ہمارے پاس current of voltage ہے وہ phase میں ہے لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح سے ہو رہا ہو کہ ہمارے پاس جو voltage ہے وہ تھوڑا پہلے آرہی ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو اس کی peak value ہے پہلے آرہی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو peak value ہے voltage کی وہ یہاں پہ آرہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو voltage اور current ہیں وہ out of phase ہیں یعنی کہ voltage کا phase تھوڑا سا آگے پیچھے ہو یعنی اس کی peak value جو ہے یا تو پہلے آرہی ہو یا بعد میں آرہی ہو current کی peak value سے تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں جو quantities ہیں وہ out of phase ہیں تو چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ اب یہ جو ہمارے پاس resistance ہے inductor ہے اور capacitor ہے ان کے across potential ہیں ان کے ہم phases دیکھتے ہیں کہ وہ out of phase ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں current کو کہوں کے وہ x-axis کے along ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس current ہے وہ same گزر رہا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ وہ in phase ہے current تینوں devices کے لئے لیکن جو ہمارے پاس resistor inductor اور capacitance کی وجہ سے جو ہمارے پاس voltage کا graph ہے وہ different آئے گا اب ہوتا کہ ہمارے ریزیسٹنس ہوتی ہے اس کے across جو پوٹنچل ہوتا ہے وہ in phase ہوتا ہے current کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو voltage due to resistor ہے وہ بالکل اسی line میں آئے گا جسے میں یہاں پر دوائی کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس vr ہے وہ in phase ہو current کے current through inductor کے تو اس کے جو ہمارے پاس یہاں پہ گراف میں آجے گا وہ بلکل 90 degree پہ آجے گا current کے جسے میں یہاں پہ show کر رہی ہوں vl سے اور یہ لیٹ کر رہا ہے current سے جب ہمارے پاس capacitor ہوتا ہے اس کے across جو potential ہوتا ہے وہ lag کر رہا ہوتا ہے 90 degree سے یعنی کہ 90 degree بعد اس کی peak value آتی ہے تو یہاں پہ اس دور کر لیتے کہ ہمارے پاس potential vc ہے وہ lag کر رہا ہے current i سے تو دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس potential across inductor ہے وہ 180 degree out of phase ہے potential across capacitor کے اور جو ہمارے پاس inductor کے cross potential ہے وہ lead کر رہا ہے اس لئے اس کی value زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پہ آجے گا vl vl minus vc اور جو vl minus vc ہے اس کی direction ہوگی وہ ہوگی ہمارے پاس vl کی direction میں کیونکہ ہمارے پاس vl ہے lead کر vl minus vc کے وجہ سے جو کہ اس direction میں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس مجموعہ آئے کا potential کا اس پورے circuit میں وہ ان تینوں potential کی مدد سے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی direction کیا بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو پورا circuit ہے اس میں جو potential ہے وہ lead کرے گا current سے کس angle سے phi سے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس value potential کی ہے وہ زیادہ ہے as compared to current کے تو ہمارے پاس potential کی peak value ہے وہ پہلے آئے کرنٹ کے مقابلے میں تو سوڈنٹ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم calculate کریں گے کہ ہمارے پاس RLC circuit ہے اس کے اندر ہمارے پاس phase کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس potential ہے پورے circuit میں lead کر رہا ہے current کو اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس پورے circuit میں ہمارے پاس total resistance کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں impedance ٹھیک ہے پورے circuit میں ہمارے پاس resistance آئے گی resistor کی وجہ سے capacitor کے وجہ سے inductor کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے impedance تو وہ بھی ہم find کریں گے اور ساتھ ہم دیکھیں گے ہمارے پاس average power کیا آتی ہے اس پورے circuit میں تو آئی hope